اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مولزج ناظرین گرمیوں کے موسم میں سویم پول سے زیادہ ریلیکسنگ اور کوئی جگہ نہیں ہوگی پول کے تھنڈے اور فریش بارٹر میں نہانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں سویمنگ کرنا تو ہر کسی کی ویش ہوتی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جن پول کے بارے میں بتانے والی ہوں ان میں آپ کبھی نہیں سویمنگ کر سکتے کیونکہ یہ دنیا کے سب سے زیادہ ڈینجرس پول ہے اگر آپ کو ایڈوینچر پسند ہے تو یہ ویڈیو محض آپ کے لیے ہی ہے اگر آپ کو ایسی ہی ایڈوینچر اور انفرمیٹیو ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل انمولزج کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں ہماری ہر انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں چونکنگ پول کی ناظرین یہ تو سب جانتے ہیں کہ چائنہ دنیا کا سب سے زیادہ عبادی والا ملک ہے اور اس ملک میں لوگ آپ کو کیڑوں کی طرح چلتے پھرتے نظر آئیں گے اگر سمر ویکیشن کی بات کریں تو ہر فیملی ہی چھٹیاں کسی پول پر سپینٹ کرنا چاہے چائنہ کے پولز میں نہا پانا اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ چائنہ میں عبادی بہت زیادہ ہے اور پولز بہت ہی کم ہے یہ جو ایڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوہزار سولہ میں چونکنگ پول پر ریکارڈ کی گئی تھی اس وارٹر پاک میں لوگ اتنے زیادہ آ گئے تھے کہ پول میں نہا پانا بھی امپوسیبل ہو گیا تھا اتنے زیادہ لوگوں کی وجہ سے پول کے پانی کا رنگ بھی چینج ہو گیا تھا اور رش کی وجہ سے پول کا پانی دیکھ پانا بھی امپوسیبل تھا کیونکہ پول میں ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے نیوز کے امطابق یہاں ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے جسٹ میجن یہ چیز صحت کے لیے کتنی خطرناک ہے اگر کوئی شخص پانی میں گوتا لگائے تو ہو سکتا ہے کہ اسے اوپر آنے کا موقع ہی نہ ملے تو ایسے پولز میں نہانے سے بہتر ہے کہ بندہ گھر پر ہی نہا لے ناظرین اب بات کرتے ہیں ہانٹڈ پول کی ناظرین امریکہ کے علاقے کیلیپورنیا میں ایک ہوتل ہے جس کا نام دی کوین میری ہے یہ جگہ امریکہ کی سب سے ہانٹڈ پلیسز میں سے ایک قرار دی جاتی ہے ناظرین یہ ہوتل اصل میں ایک ہپر بنا ہوا ہے جو کہ ساٹھ سال پرانا ہے اور اس کا نام دی کوین میری ہے اس ہوتل میں کوئی عام شخص سٹے نہیں کر سکتا ٹیوریس نے یہاں ایک خاتون سفید لباس پہنے اور بچے ادھر ادھر حرکت کرتے دیکھے ہیں اگر کوئی شخص اس ہوتل کا فرسٹ گلاس روم لیتا ہے تو اسے پول ایکسس ملتا ہے لیکن اس پول کے پانی میں جانے کی حمد کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہاں انڈر وارٹر بھی سایا ہے ریسرچز کے مطابق اس شپ میں سار سال کے اندر انسٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ایون کے پوری جگہ دیکھنے میں ہی بہت راؤنی لگتی ہے کوین میری کے اس سویمنگ پول میں بہت سی پیرا نارمل ایکٹیویٹیز دیکھی جا سکتی ہیں آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ یہاں لوگوں کو صرف دن کے وقت جانے کی پرمیشن ہے کیونکہ رات کو ٹیورسٹ تو دور ایمپلوئیز بھی رہنے کی حمد نہیں کرتے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انڈر لوگ بھی جانے سے ڈرتے ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں یو لانگ ویو پول کی ناظرین دنیا میں بہت سی ایسی پلیسز ہوتی ہے جہاں سمندر نہیں ہوتا لیکن پھر بھی لوگ سمندر کی ویوز کا مزا لینا چاہتے ہیں پبلک کی استعمال کو پورا کرنے کے لیے ایسے علاقوں میں ویوز پول بنائی جاتی ہیں ان پولز میں ایک ایسا وارٹر سٹیشن لگایا جاتا ہے جو کہ ویوز جنریٹ کرتا ہے اور لوگ اس کا مزا لیتے ہیں لیکن چائنہ کے یو لانگ وارٹر پارک میں دنیا کا سب سے پاورفل ویوز مشین لگائی گئی ہے جو کہ بڑی بڑی ویوز جنریٹ کرتی ہے جو کہ دیکھنے میں بھی کافی سکری لگتی ہے پر اگر ویوز مشین کو صحیح طرح کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ پانی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا اگست 2019 میں اس وارٹر پارک میں لگائی گئی یہ ویوز مشین آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی اور اس مشین نے بڑی بڑی ڈی ٹائٹل ویوز جنریٹ کرنا شروع کر دی تھی یہ ایک آرٹیفیشل سونامی کی طرح لگ رہا تھا ان ہائی ویوز کی وجہ سے پول کا پانی پول سے فریشر کی وجہ سے باہر آ گیا تھا اور اتحاد سے میں چوالیس لوگ بری طرح زخمی ہو چکے تھے اور ایک شخص کی موت بھی ہو گئی تھی اس انسیڈنٹ کے بعد جو لانگ پول کو دنیا کے سب سے خطرناک ترین پولز میں شمار کیا جاتا ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں گلاس بوٹم پول کی ناظرین دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہائٹ بہت ہی پسند ہے اگر آپ کو بھی ہائٹ پسند ہے تو یہ پول محض آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے یہ گلاس بوٹم پول جو کہ ہوسٹ اینڈ ٹیکسز میں مارگیٹ سکیئر ٹاور پر بنایا گیا ہے یہ پول اس بیلڈنگ کے سب سے اوپر والے فلور پر ہے اس کے بوٹم کو گلاس سے بنایا گیا ہے اور اس بیلڈنگ سے دس فٹ آگے کی طرف نکلا ہوا ہے جب کوئی سویمر اس پول سے آگے کی طرف جاتا ہے تو اسے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے وہ ہوا میں چل رہا ہے کیونکہ اس کے نیچے ٹرافک جا رہی ہوتی ہے یہ پول اتنا زیادہ سکری ہے کہ یہاں جانے کی حمد بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں اور جو جاتا ہے اسے بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ اس پول کا گلاس بریک نہ ہو جائے مزے کی بات یہ ہے کہ اس بیلڈنگ کے ریزیڈنٹس کو فری میں سویمنگ کرنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہاں بہت ہی کم لوگ سویمنگ کرنے کے لیے آتے ہیں ناظرین یہاں تک تھی آج کی ہماری ویڈیو لائک اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ